کربلا سیریل کی تہرمی قسط میں ہم بات کریں گے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جان نصاروں میں ہندو کیوں کر شامل تھے محسن انسانیت امام حسین علیہ السلام پر ان کے اعتقاد کی وجہ کیا ہے حسینی برہمن کون ہیں امام حسین علیہ السلام سے ان کی عقیدت کی وجہ کیا ہے یہ سینہ کوبی اور زنجیر کا ماتم کیوں کرتے ہیں راہب دت کون تھا اس پر امام حسین علیہ السلام نے کیا احسان کیا جب ہندو کسی بڑے مسئلے میں فس جائیں تو امام حسین علیہ السلام ان کی مدد کیسے کرتے ہیں حسینی برہمن اور حسینی پندت کون ہیں ان کی پہچان کیا ہے ان کو آدھے ہندو اور آدھا مسلمان کیوں کہا جاتا ہے اتنی عقیدت کے باوجود حسینی برہمن مسلمان کیوں نہیں ہوتے دنیا میں کہاں کہاں حسینی برہمن موجود ہیں ان کے پاس امام حسین علیہ السلام کی کون سی نشانی ہے اس حوالے سے عراق کی مشہور شخصیت حاجی شاکر البازی الحسینی کا ایک حسینی برہمن سے کیا مقالمہ ہوا حسینی برہمن اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس پر مزید تفصیل بتانے سے قابل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صدائے سج ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیں تا کہ آپ کو کربلا سیریل سے متعلق آنے والی ہر نئی ویڈیو کا پتہ چل سکے امام حسین علیہ السلام کی عقیدت مذہب و ملت سے معورہ ہے محسن انسانیت امام حسین علیہ السلام کی عقیدت مند ہر مذہب و قوم سے تعلق رکھتے ہیں مگر حیران کن بات یہ ہے کہ ہندو امام حسین علیہ السلام کے عقیدت مند ہیں ان ہندووں کو حسینی برہمن یا حسینی پندت کہا جاتا ہے ان کی حقیقت کے حوالے سے عراق کی مشہور شخصیت حاجی شاکر البازی الحسینی کے ساتھ پیش آنے والا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب وہ بھارت گئے تو اپنے میزبان کے ساتھ بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک ہندو تاجر کی دکان پر گئے جب تاجر نے ان کے میزبان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو اس نے بتایا کہ عراق سے آئے ہیں مگر جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ حاجی صاحب کربلا سے آئے ہیں تو فوراں تعظیم کے لیے اٹھا اور باہر چلا گیا اور ان کے لیے پرتکلف احتمام کیا اور ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر اسے لفافے میں بند کیا اور کہا کہ جب آپ کربلا واپس جائیں تو امام حسین علیہ السلام کو میرا سلام کہیں اور میرا یہ خط ان کے روزے میں ڈال دیجئے گا جس پر شاکر البازی الحسینی نے کہا کہ مجھے آپ کا نام بھول جائے گا آپ اپنا نام لفافے پر لکھ دیں شاکر البازی نے استصفار کی کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو کیوں کر خط لکھا جبکہ آپ مسلمان ہی نہیں تو اس ہندو نے عرض کی کہ یہ بات آپ اپنے میزبان سے پوچھیں آپ کے میزبان نے بتایا کہ ہندووں کی بڑی تعداد امام حسین علیہ السلام کی عقیدت مند ہے حسینی برہمن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ہمارے جد امجد راہب دت کے ہاں اولاد نہیں تھی جب طبیبوں اور حکماء نے ان کو جواب دیا تو وہ مدینہ رسول میں گئے اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ اے اللہ کے برحق و صادق نبی میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوہ محفوظ پر دیکھ کر بتایا کہ تمہارے مقدر میں اولاد نہیں ہے یہ بات سن کر وہ پوٹ پوٹ کر رویا اور وہاں سے نکل پڑا جیسے ہی وہ باہر نکلا تو امام حسین علیہ السلام گلی میں کھیل رہے تھے راہب دت کو روک کر رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا تب امام حسین علیہ السلام اس کو لے کر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ نانا جان اگر اس کے مقدر میں اولاد ہوتی تو یہ یہاں آتا ہی کیوں اب اگر یہ یہاں آ گیا ہے تو اس کو اولاد دینی ہے میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں اللہ اس کی گود خوشیوں سے بھر دے گا پھر امام حسین علیہ السلام نے دست دعا بلند کی اور دعا کرانا شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہتے رہے ساتھویں بار جب آمین کہی تو راہب نے کہا بس بہت ہیں یوں اللہ تعالی نے راہب کو ساتھ بیٹوں سے نوازا اس نسل کے ہندووں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی گردن پر تلوار کے کٹ جیسا نشان ہوتا ہے یہ بھارت کے علاوہ پاکستان میں سندھ کے علاقے میں بھی آباد ہیں حسینی برہمنوں کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی ہمارے موسم تھے اور آج بھی ہماری بڑی سے بڑی پریشانی اور تکلیف امام حسین علیہ السلام کے ذکر و نیاز کے توصل سے ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا یہ سلسلہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے آج بھی ان کی شادی ہو یا نوزائدہ بچے کی جھنڈ یعنی بال مڑوانے کا موقع یہ ذکر و نیاز امام حسین علیہ السلام کا خصوصی احتمام کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے موسم ہیں اور یہ ان کے نام پر جان نچھاور کرنے سے بھی اس کاملی مظاہرہ کربلا کی جنگ میں دیکھنے کو ملا جب امام حسین علیہ السلام نے راہب دت کو خط لکھا تو وہ اپنے بیٹوں اور ساتھیوں کو لے کر کربلا پہنچا اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی روایات کے مطابق کربلا میں اس کے پانچ اور بعض روایات کے مطابق ساتوں بیٹوں نے نصرت امام میں جان دی امام حسین علیہ السلام نے راہب دت کو سلطان کا لکب دیا اس کے علاوہ راہب کی اولاد نے جناب امیر مختار کے لشکر میں شامل ہو کر یزید کے خلاف جنگ بھی کی حسینی برہمنوں کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے اپنا بال راہب دت کو عطا کیا جو اب کشمیر یا سری نگر میں کسی درگاہ یا امام بارگاہ میں موجود ہے حسینی ہندووں کا کہنا ہے کہ غزنی شہر ہمارے اجداد نے آباد کیا تھا ان کی نسل مختلف برادریوں جن میں موہن جبر بالی دت بخشی اور جنگران پر مشتمل ہے انڈین اسیمبلی انڈین آرمی صحافت شعبز اور تجارت سمید ہر شعبے میں ان کی اپنی پہچان ہے ہر سال آل انڈیا حسینی برہمن کانفرنس کا انعقاد کرنا اور اس میں مسلمانوں سمید تمام محبانے حسین علیہ السلام کو دعوت دینا بھی ان کی عقیدت کا مو بولتا ثبوت ہے سنیل دت سنجدت کے علاوہ خاتون صحافی برکہ دت سمید کافی عدیب اس نسل کے درکشندہ سے تارے ہیں حسینی برہمن پورا سال محرم کا انتظار کرتے ہیں محرم میں یہ تازیہ اور علم کا جلوس نکالتے ہیں نوہ خانی سینہ کو بھی اور زنجیر زنی کا ماتم کرتے ہیں وہیں بڑے خسو و خشو سے نیاز کا اعتمام کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بڑی سے بڑی منت ایک سال کے اندر اندر پوری ہو جاتی ہے یہ نہ مندر جاتے ہیں اور نہ دیگر ہندوانہ رسمیں ادا کرتے ہیں اور کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اسی لیے ان کو آدھا ہندو آدھا مسلمان کہا جاتا ہے اور اگر کوئی مسلمان ان سے بحث کرے کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے تو یہ کہہ کر لا جواب کر دیتے ہیں کہ ہم قاتلان امام حسین علیہ السلام میں شمارن نہیں ہونا چاہتے اسی بات کو ایک حسینی برہمن عسری پرشاد پندت دہلوی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا نکلے جو غمیں شہ میں وہ آنسو اچھے برہن ہوں جو اس غم میں وہ آنسو اچھے رکھتے ہیں جو حسین سے کاوش پندت ایسے تو مسلمان سے ہندو اچھے حسینی برہمنوں کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور نایاز ہی پریشانی اور مصیبت کا واحد حل ہے امام پہلے بھی ہمارے موسن تھے اور آج بھی ان کے ہی صدقے ہمیں ملتا ہے ان کی اپنے ذاکر نوہ خان سوز خان بھی ہیں ایک ہندو برہمن رام پرکاش ساہر نے اپنے عقیدے کو کس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے ہے حق و صداقت میرا مسلک ساہر ہندو بھی ہوں شبیر کشیدائی بھی امام علی مقام محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس دنیا بھر کے حریت و مودت کے پرستاروں کے لیے مرکزی نکتہ ہے وہیں یہ اٹل حقیقت ہے کہ جو کہیں سے نہیں ملتا وہ حسین نتا کرتا ہے ملتا کرتا ہے